جاہلیت رولہ انما یرید اللہ ریدہ بانکم رجس اہل البائیت ویتاہرکم تتہیرا التماس ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص جناب محترم حاجی خان بیگ اور حاجی صابر حسین کی والدہ مرہومہ مغفورہ زوجہ مہر خان دکھتر مہر خان زوجہ خان بہدر رحم اللہ من قرآن الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحمن الرحیم مالکم الدین یکن عمد و ایعاک نصدق اہدنا الصراع المصدق صراع اللہ مغنتا لئے غیر المغضوب علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرہومہ مغفورہ کے درجات کی بلندی کے لئے صلی اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ احزاب کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں آیت جو مشہور ہے کوئی شاید شاید کوئی شیعہ ہو جسے آیت تطہیر یاد نہ ہو اس لئے کہ شیعہ کی مختصر تعریف یہ ہے جو اہلِ بیت کی عظمت کا قائل ہے اور اہلِ بیت کی عظمت میں قرآنِ مجید میں تین سو آیتوں سے زیادہ آیتیں ہیں مگر ان ساری آیتوں کا ان ساری آیتوں کا مقتہ اگر کوئی آیت ہے ساری آیتوں کا کمال اگر کوئی آیت ہے پورے قرآن کا اگر جمال کوئی آیت ہے تو وہ آیت تطہیر ہے آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے اور شاید ہی میں نے ارز کیا کہ کسی بچے کو بھی یاد نہ ہو سب کوئی یاد آدھا اور اتنی یاد ہے کہ جب ہم آئے تطہیر پڑھتے ہیں تو ترجمہ کیے بغیر پورا مجمع سلوات بھیجتا ہے اس لیے کہ سارے مجمع کو پتا ہوتا ہے کہ اہلِ بیت کی بات ہوئی ہے جب اہلِ بیت کی بات ہو تو پھر فوراں زبان پر اللہ کا شکر کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ سلوات پڑھے محمد وعالم اللہم صلی علیہ محمد وعالم اس یہ آیت بہت مشہور ہے مگر یہ سورہ مبارکہ احضاب کی تیتیسی آیت ہے اس سے پہلے والی آیت بتیسی آیت ہے تو ہم نے آپ کے سامنے آج دونوں آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ تمام تر عظمتوں کے بعد اہلِ بیت کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے سب کا احترام رہے کسی کی بہترامی نہ ہو اگر احترام نہ بھی ہو تو بہترامی نہ ہو اس لیے کہ بہترامی نہ کرنا احترام نہیں ہے اور احترام نہ کرنا بہترامی نہیں ہے کسی کی بہترامی نہ ہو کسی سے کوئی پرخواش نہیں ہے کسی سے ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا تو صرف مسئلہ اہلِ بیت سے ہے ذوبو فی علین کما ہوا دابن فی اللہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا یہ ذوبو فی علین علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا یہاں مزاروں سے وابستہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے اور پیری مریدی سے جڑے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے اور ہم تو ویسے بھی سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر علی کو مانتے ہیں ہر دنیا کا ولی ہر دنیا کا صاحبِ کرامت جب تک مولا علی کا گھڑا نہ بہے اللہ اسے ولی نہیں بناتا سلوات پڑھے محمد وعالم تمام تر ولایتوں کا سرششمہ اب بات آئیے تو میں نے دل کر رہا ہے آپ کے دوخے سماعت کو دیکھ کر کے ایک جملہ اور کہہ دوں تمام تر ولایتوں کا سرششمہ مولا علی کی ذات یعنی اللہ کو سمجھنے میں اللہ کے ولی اور اللہ کے ترمیان کوئی اور ولی ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے یہ نبی اور علی واحد ذات ہیں جنہیں کوئی نہیں بتائے گا کہ اللہ کیا ہے اللہ خود بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں اللہ خود نبی کو بتاتا ہے کہ اے میرے حبیب میں یہ ہوں یعنی ڈائریکٹ شاگرد اللہ کا لہذا آئیمہ کے فرامین میں آئیمہ کی عظمت میں ایک باب ہے نہنو تلاند اللہ ہم اللہ کے شاگرد ہیں یہ اللہ کا شاگرد ہونا ڈائریکٹ جس نے اللہ سے لیا ہو جی کوئی واسطہ نہ ہو بیچ میں مجھے اور آپ کو تو اللہ سمجھنے کے لیے کبھی سورج کو دیکھنا پڑتا ہے کبھی چاند کو دیکھنا پڑتا ہے کبھی نظام شمسی کو دیکھنا پڑتا ہے کبھی بودوں اور پھلوں اور پھولوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور پھر یہ دلیلیں جو بکھری بھی ہیں کہ اللہ ہے ہمیں ان چیزوں سے اللہ سمجھ میں آتا ہے مگر وہ ان چیزوں سے اللہ نہیں سمجھیں گے جو ان چیزوں سے پہلے خلق کیے گئے ہیں ابھی کچھ نہیں تھا اور اگر تھا تو محمد کا نور تھا اور علی کا جلوہ تھا لہذا یہ آیت جو آیت اتیر یہ آپ سب فروشن ہے اس سے پہلے والی آیت وہ ذرا سنی ہے کیونکہ ایک ماں کی مجلس ہے اور ایک کامیاب ماں کی مجلس ہے کامیاب ماں کیسے کہیں گے میں نے تو کبھی ان سے میری ملاقات اس معنی میں نہیں ہوئی سلام ان کے اور دعائیں ان کی ہم لیتے رہے مگر میں کیسے کہہ رہا ہوں کامیاب ماں ہے جب ہم کہتے ہیں کسی کو کامیاب باپ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کامیاب ماں تو ہم اولاد کو دیکھ کر کرتے ہیں اگر اولاد کامیاب ہے تو سمجھیں کہ ماں کامیاب عجیب بات نہیں ہے تھکے تو نہیں آپ عجیب بات نہیں ہے محنت ماں کر رہی ہے صفا سے مروہ مروہ سے صفا محنت ماں کر رہی ہے قیامت تک زمزم حضرت اسماعیل کے نام سے ہے محنت ماں کی ہیں اور نام بیٹے کا رہے گا زمزم حضرت حاجرہ کی محنت پر نکلائے مگر منصوب ہے حضرت اسماعیل سے ماں باپ محنت کرتے ہیں نتیجہ اولاد لیتی ہے اور یاد رہے جو لوگ سبیلے پینے کو بدت کہتے ہیں ان سے صرف ایک جملہ کہتیا کرو تمہیں سبیلیں بدت نظر آتی ہیں تو مکہ سے زمزم لاکے کیوں باٹتے ہو اللہ کو منوانا خوب آتا ہے سلوات پڑھے محمد و آنے محمد ماں کا مقام ایک ماں کی مجلس سے چہلوں میں اور میں نے ارز کیا کہ کامیاب ماں کی مجلس ہے اور ایک اور جملہ بھی حدیعہ کر رہا ہوں مرہو ماں کے وارثوں کو کہ جو کامیاب ماں ہوتی ہے وہ خود بخود کامیاب زوجہ بھی ہوتی ہے اس لیے کہ اگر امہ کا ابوہ سے جھگڑا چل رہا ہو امہ اور ابوہ میں ہمہنگی نہ ہو والدین میں اگر روزانہ تناؤ ہوتا ہو تو بچے قابل پیدا نہیں ہوتے بچے تربیت یافتہ نہیں ہو پاتے بچے نیک نہیں بن سکتے بلکہ یہ ماں باپ کی لڑائی بچوں میں دو رخی کو لے کر آتی ہے بچوں کی تربیت میں فقدان آ جاتا ہے بچوں کا حال خراب ہو جاتا ہے ایک مشرق دور رہا ہوتا ہے تو ایک مغرب جا رہا ہوتا ہے ایک ایک بین بجاتا ہے تو دوسرا دوسرا سرگ آتا ہے یہ بچوں میں تضاد آ جاتا ہے اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو لیکن اگر اولاد قابل ہو اولاد نیک ہو اولاد نمازی ہو تھک تو نہیں رہے اولاد ازادار ہو اولاد خلق الہی کی خدمت کرنے والی ہو تم مان لے کہ ماں بھی کامیاب تھی اور زوجہ بھی کامیاب تھی یہ ایک فارمولہ ہے آپ اس کو آزمان لیجئے اور اس کو تجزیہ کیجئے اس کے اوپر پر وہ کامیاب ماں ہوں گی جو کامیاب زوجہ بھی ہوں گی عزیز آنے گرامی مجھے نہیں پتا خان صاحب سے ہم پوچھیں ان کے والد کے بارے میں ان کے دادا کے بارے میں کامیابی میں بڑا دخل ہے ہم تو نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں تو سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ہے ہمارا کوئی کارٹنوہ ہے کامیاب لوگوں کی پیچھے خواتین کی خدمات ہیں خواتین کے جذبے ہیں یہ خاتون کیونکہ جمالیاتِ الہی کا جلوہ ہے جلالِ الہی کا جلوہ مرد ہے اور جمالِ الہی کا جلوہ عورت ہے یہ وہ مخفی رہ کر پردے میں رہ کر وہ کام انجام دے رہی ہوتی ہے جو کام مرد جلوے میں آ کر اور سامنے آ کے انجام دے رہی ہوتے ہیں اور بہت سے مرد تو بہت سارے کام کر ہی نہیں پائیں گے جب تک ان کے پیچھے عورت نہ ہونا جی اللہ اگر کبھی باپ یا ماں میں کسی کو کم کرنا چاہے گا نا سلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ کبھی اگر ایسا ہوا کہ اللہ کے نظام میں یہ ضرورت پڑی نظامِ الہی کو ضرورت پڑی کہ باپ کم کر دے یا ماں کم کر دے تو اللہ باپ کو کم کر دیتا ہے ماں کو کم نہیں کرتا بغیر باپ کے عیسیٰ آئیں گے بگر بغیر ماں کے نہیں آئیں گے ماں کے ماں کا مقام مضمون بہت ہی روشن ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیت لی وہ مومنین کی ماں کی عظمت پر ہے اللہ نے نبی کو النبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا یہ آخری نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے مولا اور اولا ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو جانوں پر زیادہ حق رکھتا ہو اسے مولا کہا جاتا ہے تو پھر اب غدیر میں منکن تو مولا کی تشریحیں مختلف کیوں ہیں وہی تشریح کرو جو قرآن نے بیان کیا ہے اور میں اسی مقام پر یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں سے جو وہ مولا کے سطرہ مانی کرتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے اور وہ مراد نہیں ہے یہ مراد ہے ہم کہتے ہیں آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ مراد بدلیں مراد وہی ہے جو نبی نے کہیے اور نبی نے کیا کہا ہے نبی نے پہلے اپنے مولا ہونے کا اعلان کیا ہے من کنتو مولا حدیث پوری سنی جائے من کنتو مولا میں جس کا مولا ہوں اب اگر تم نبی کو دوست مانتے ہو تو علی کو دوست مانو من کنتو مولا میں جس کا مولا ہوں اب اگر تم نبی کو اپنا بھائی مانتے ہو تو علی کو بھائی مانو من کنتو مولا میں جس کا مولا ہوں اگر نبی کو تم پڑوسی مانتے ہو تو علی کو پڑوسی مانو من کنتو مولا میں جس کا مولا ہوں اب اگر علی تم نبی کو حاکم مانتے ہو تو یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے تم کیا مانتے ہو تمہیں مبارک ہو ہم تو نبی کو حاکم مانتے ہیں بس جو مانا نبی کے لیے ہیں وہی فہاد علی المولا وہی علی کے مانا میں ہیں کوئی دورائے بات نہیں ہے سرکار نے پہلے اقرار لے لیا کہ کیا میں مومنین سے ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا قالو بلا سب نے کہا کہ ہاں آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں پھر دونوں ہاتھوں سے دونوں بازوں سے رخ مولا علی کا مجمع کی طرف تھک رہے ہیں آپ پشت سے میرے مولا نبی نے ایسے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ مولا علی کے پیر ہوا میں مولا پھو رہے تھے خیبر اکھاڑنے والے کو نبی ہی اٹھا سکتے ہیں ایسے اٹھایا اور ایسے اٹھایا نقن صاحب کو جملہ دیہ کر رہا ہوں نقن صاحب فرماتے ہیں اتنا بلند کیا کہ نبی چھپ گئے علی نظر آ رہے تھے اور علی کو دکھا کر کہا کہ اگر کبھی میں نظر نہ آؤں تو جو نظر آئے وہ ہے علی ہے سلامات پڑھے محمد و آل محمد پڑھا تو اعلیٰ کے کیا معنی ہے اگر صرف نبی کہا جاتا تو سارے نبیوں کو اللہ نے اعلیٰ بنا دیا ہوتا سب نبی نہیں سب نبی اعلیٰ کیسے ہو سکتے تھے سب نبی اعلیٰ کیسے ہو سکتے تھے جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا مگر آلین نے سجدہ نہیں کیا ماشاءاللہ مجلسی مجمع بیٹھا ہے جی سب نے سجدہ کیا حضرت آدم کو سارے فرشتوں نے کیا مگر جزوں نے سجدہ نہیں کیا وہ آلین ہے اور جو دوسرا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا وہ متکبر ہے جی میں کسی میں منزل بیان کروں یعنی سجدہ نہ کرنے والے دو ہو سکتے ہیں ایک وہ جو متکبر ہوں ایک وہ جو آلین میں سے ہوں حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے والے قرآن کی زبان میں یا ابلیس یا ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس تک برتا متکبر ہو گیا تھا یا آلین میں سے تھا یہ قرآن نے تقسیم کیا ہے آدم کو سجدہ نہ کرنے والے دو لوگ ہیں یا آلین ہے اچھا آلین جمع ہے جی اس کی مفرد کیا ہے نقن صاحب مشتہد پاکستان ہندوستان کا ایک بہت بڑا نام آلین کی مفرد ہے آلین آلین کی جمع ہے آلین تو متکبر ہو گیا تھا یا آلین میں سے تھا اب میں اردو میں پڑھنا ہوں نا بھئی عربی میں کہوں گا تو کہوں گا آلین میں سے تھا اپنی زبان میں ہم کہیں گے تو کہیں گے کیا علیوں میں سے تھا بڑا حسین جملہ حدیعہ کر رہا ہوں جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں جب یہاں آجاتے ہیں سب محمد ہو جاتے ہیں سالوات پڑھے ہیں محمد و آل محمد پا دو لوگوں نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو ایک شیطان نے اور شیطان آلین میں سے تو نہیں تھا تو پھر متکبر تھا تو آج کے بچے کو متوجہ کرنا ہوں بزرگوں سے مجھے کوئی بات کوئی نصیحت انہیں نہیں کرنی بزرگوں سے تو نصیحت لی جاتی ہے آج کے بچوں کو متوجہ کرنا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے انہیں قرآن میں متکبر کہا جاتا ہے اور جو متکبر ہو وہ علی والا نہیں ہوتا ہم سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں یا نہیں میرا یہ تقراری جملہ ہے اور جانبوچ کے بولتا ہوں ہم سب جوتیاں اتار کر آئے نا مجلس میں سب نے جوتیاں باہر اتاری ہیں کوئی مسجد میں مجلس میں جوتیاں پہن کر نہیں آیا علی نے جوتیاں کا نام دنیا رکھا ہے ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں یہ مام بارگاہ یہ مسجد یہ مجلس لڑنے کی جگہ نہیں ہے باہر جائیں گے تو دو کروڑ کی گاڑی میں بیٹھیں گے اللہ نے دیئے تو بیٹھیں گے دس کروڑ کا جو گھر بنایا ہے اس میں رہیں گے مگر جب حسین کی مجلس میں آئیں گے تو زمین پر بیٹھیں گے اپنی ذات کی نفی کریں گے تقبر سے ہاتھ اٹھائیں گے میں باہر کچھ بھی ہوں گا لیکن یہاں فقیر حسین ہوں گا ہم مانگ لے کے لیے آئے ہیں یہاں کچھ دینے نہیں آئے ہیں توجہ کر لی اولا وہ جو اولا نبی ہے اس کی زوجاؤں کو اللہ کہہ رہا ہے وَأُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ النبی اولا بالمومنین مِنْ انفُسِهِمْ میرا نبی میرا خاص نبی میرا آخری نبی تم مومنین پر اولویت اور حاکمیت رکھتا ہے وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور اس کی زوجائیں مومنین کی ماں ہیں اب یہ جو مومنین کی ماں ہیں اللہ نے ان کو جی عظمت دی ہے ماں بنا دیا بھئی کم بات تو نہیں ہے مجال ہے کہ ماں کے سامنے آپ بے عدبی کریں مجال ہے کہ ماں سے اگڑ کر بات کریں مجال ہے کہ ماں کے سامنے پیر پر ٹک کر جائیں مجال ہے کسی کی اگر کچھ کرے گا تو توفیقات سلب ہو جائیں گی رزق کم ہو جائے گا عمر کم ہو جائے گی اگر ماں کی بہترامی کرے گا ماں کا بے عدب اللہ کو اچھا نہیں رکھتا اور ماں کا عدب کرنے والا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دوست تم سے ملنے آ رہا ہے استقبال کرنے جاؤ پہنچے بہار کے کون آ رہا ہے تو دیکھا سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا کہا کہ تم میرے عزیز ہو میں تم سے بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ کھانا کھالو کچھ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ جب کچھ اس کی خدمت کر لی تو پوچھا تم کرتے کیا ہو کہا میں تو لکڑ ہارا ہوں میں تو لکڑیاں کٹتا ہوں اللہ لے جا کے بازار میں بیج دیتا ہوں کہا اور بتاؤ کہا اور کوئی کام نہیں کہنے گھر میں کیا معاملات ہیں گفتگو بڑھی تو معلوم ہوا کہ آپاہج مفلوج زمینگیر بستر پر صاحب فراش ماں ہیں اور یہ اس ماں کو اپنے ہاتھ سے لکمیں بنا کر ان کے دہن میں ڈالتے ہیں اور روزانہ ان کا بستر بدلتے ہیں روزانہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور اس وقت تک یہ کوئی اور کام انجام نہیں دیتے جب تک کہ ماں کی رضایت حاصل نہ کر لیں جب حضرت موسیٰ ملنے کے لئے گئے نا تو حضرت موسیٰ کا احترام کر کے کہا اب بیٹھ جائیے یہ میری ماں کی خدمت کا وقت ہے میں پہلے اپنی ماں کی خدمت کروں گا پھر میں آپ سے آقی بات کروں گا تب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے روشن ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں اپنا دوست کیوں کہا ہے ماں کی خدمت کرنے والا جن کی ماں زندہ ہیں خان بیک کی والدہ کی مجلس میں اہد کر کے جائیں کہ آج ہی انہیں جا کر ایک سلام کروں گا اور پیار بھر کے ان سے گفتگو کروں گا آپ یقین جانئے کہ کسی پیر کسی فقیر کسی مرشد کسی جی کسی خانکاہ کے اندر جا کر دعا کروانے سے زیادہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اگر دعا ہاتھ اٹھا لے بچے کے حق میں مستجاب الدعویٰ ہے یہ خاتون ماں اگر بچے کے حق میں ہاتھ اٹھا لے تو وہ دعا فوراً ارش الہی تک پہنچتی ہے اگر ماں زندہ ہے تو اور اگر ماں مر گئی ہے تو ماں اس دنیا سے گئی ہے تم سے تعلق نہیں ٹوٹا لہٰذا اس کی قبر پر چلے جاؤ ایک واقعہ نہیں ہے مگر ماں کی مجلس پڑھنا ہوں تو ذرا ایک واقعہ سن لیجئے سرکار کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا مسالہ حل ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا اچھا بعض لوگ ایسی ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انہیں پورا نہیں ہوتا تو پھر کسی ولی کو جھوڑنا پڑتا ہے کہ آپ کیا کروں گا تو پہلی سوچ دیں نا کہ کیا کروں گے سرکار تھے تو پہنچ گیا کہ یا رسول اللہ میری منت کیسے پوری ہوگی حضرت نے فرمایا ماں کے قدموں کا بوسہ دو کہا یا رسول اللہ ان کی رہلت ہو گئی ہے فرمایا قبر پہ چلے جاؤ اور پائیتی جا کر بوسہ دے دو ایسا بغد بغد کون ہوگا کہنے لگا مجھے ماں کی قبر کا پتا نہیں ہے میں مجلس پڑھوں بکھاری میں بڑے شہروں میں یہ مشکل ہے نسبتاً چھوٹے شہروں میں یہ آسانی ہے کہ قبروں کا پتا ہوتا ہے بڑے شہروں میں تو بڑے قبرستانوں میں اگر آپ ایک سال بھی نہیں جائیں گے نا اممہ کی قبر پر تو گورکن اس قبر میں کسی اور کو دبا دے گا اور پھر جب آپ دو سال بعد جائیں گے تو وہاں آپ کی اممہ کی بجائے کسی اور کا نام لکھا ہوا ہوگا اور آپ پوچھیں گے بھئی یہاں تو میری والدہ دفنی تھی تو وہ پوچھے گا جی کتنے دن بعد آئے ہو تو آپ کہیں گے مثلاً کہ میں دو سال بعد آئے ہوں تو گورکن جواب دے سکتا ہے کہ جسے دو سال تک ماں یاد نہ آئی ہو تو میں اس کی ماں کو یاد کیوں کروں خبروں پہ ہی نہیں جاتے ساں دو دو سال گزر گئے اببا کی قبر پر نہیں گئے اممہ کی قبر پر نہیں گئے دادی کی قبر پر نہیں گئے خبروں کے نشان مٹ رہے ہیں خبروں کی کیفیت خراب ہو رہی ہے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے جس ماں نے پال پوس کر خفا نہ ہوئیے گا میری باتوں سے جس ماں نے پال پوس کر تربیت کر کے پڑھا لکھا کر قابل بنایا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں شب جمعہ روز جمعہ اس کی خبر پر چلے جائیں اور جا کر اسے فاتحہ حدیعہ کر کے آ جائیں خاص طور پر اس کی خبر پر ہم جا کے قرآن پڑھ لیں موت کی مجلس ہے بھائی ذرا خوش باتیں سن لیجے گا ہم قبر پر فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو چپتی بھی باتیں کرتے ہیں وہ جو بدت اور شرک اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف بعض باتوں کو جانتے ہیں میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوں گزر جاؤں زیادہ ان کے اوپر اپنا وقت خراب نہ کروں کہ آپ جن کی تعلیمات کے مطابق فاتحہ پڑھنے کو بدت کہتے ہیں نا وہ معتبر ہوں گے مگر امام صادق سے زیادہ معتبر نہیں ہے وہ ہوں گے کچھ بھی ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن وہ مولا علی سے زیادہ معتبر نہیں ہے تم کسی کی بھی پیروی کر کے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دو سلوات پریدرہ محمد و آل محمد ہم مولا کائنات کی پیروی میں اپنے مرہومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں مولا علی سے فرمایا سیدہ زہرہ نے علی میری قبر پر قرآن پڑھنا ممکن ہے ابھی کوئی کہہ دے مولا نا فاتحہ کی بات کرتے پڑھتے ہیں آپ نے قرآن کہہ دیا مولا علی سے فرمایا سیدہ نے علی میری قبر مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر قرآن پڑھنا تو قرآن کہا تھا نا مولا علی سے تو قرآن اللہ اکبر ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید ایک حدیث نہیں ہے سنی شیعہ متفق ہیں اس بات پر کہ اگر کوئی سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ دے تو پورا قرآن پڑھنے کا سواب ہے آپ گئے ہیں میں سال کے طور پر دس منٹ کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی قرآن پڑھنے کا سواب مرہوما کو اور اپنے مرنے والے کو آپ پہنچا کر آجائے اس سے زیادہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر اس سے زیادہ حق ہے کیوں نبی کی دوجہوں کو ماں بنایا تاکہ عدب رہے احترام رہے نبی کی نسبت ہے بھئی نبی سے منصوب ہیں تم نبی کی خاطر احترام کرو نبی کی خاطر خاموش رہ جاؤ مجھے تو تاجب ہے اپنے قبیلے کے بعض لوگوں پر کہ نبی کی گیارہ زوجاؤں میں صرف دو زوجائیں تو ہیں جن کے لیے قرآن میں اچھے الفاظ نہیں آئے لیکن نوزوجاؤں کی تو خدمات روشن ہیں تو ہمیں نبی کی نوزوجاؤں کو تو یاد کرنا چاہیے کیا کیا قربانیاں ہیں ان بی بیوں کی جائے کوئی پلٹے اس دور میں جس دور میں کلمہ پڑھنا گردن اڑوانے کے برابر تھا صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا سزا یہ تھی کہ کپڑے اتار کر گرم ریت پلٹا دیا جاتا تھا ہاتھ بیر باند کے وہ دور جس دور میں جناب ختیجہ نے مولا نبی کا ساتھ دیا وہ دور جس دور میں بی بی ام حبیبہ نے نبی کا ساتھ دیا جناب ماریہ قتیہ نے نبی کا ساتھ دیا جناب فاطر زینب بنت جہش نے نبی کا ساتھ دیا ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تو وہ جو چاہوں گا مثال ہدیہ کر رہا ہوں جی یزید کی بھوپی کوئی کم بات ہے کہ کس قبیلے پر کس سوچ سے تعلق ہوگا مگر جب نبی کے گھر میں حضرت ام حبیبہ کی زندگی میں ابو سفیان داخل ہوئے نا نبی نہیں تھے گھر میں بیٹی کے پاس آئے تو دور سے آواز لگا کے گا خواردار نبی کے بستر پہ نہ بیٹھئے گا یہ ہر ایک کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جگر چاہیے یہ بات کرنے کے لئے سلوات پڑھے محمد و آل محمد آج بڑے آرام سے میں مائک پر خطاب کر رہا ہوں اس دور کے مجاہدوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو پریشانیوں کا دور تھا ان بی بیوں نے کم کام نہیں کیا کم خدمت نہیں کیا جنگ جمل کے موقع پر جب تیاری ہو رہی تھی مولا علی کے خلاف جانے میں تو اس وقت نبی کی چھے زوجائیں زندہ تھی تھک تو نہیں رہی میری بات ہو آپ کی توجہات کا شکر گزارو نبی کی چھے زوجائیں زندہ تھی اس وقت سوائے ایک بی بی کے پانچ بی بیوں نے ایک ایک کو جا کر پیغام بھیجا خبردار کس کے مقابلے میں جا رہے ہو اس علی سے لڑنے جا رہے ہو جس کے لئے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارا مولا علی ہے میرے بعد ہر مومن اور مومنہ کا ولی علی ہے خبردار حضرت امی سلمہ نے تو کیا تاریخی جملہ کہا ہے جب بعض اصحاب کو معلوم ہوا کہ بی بی ناراض ہیں علی کے خلاف جانے والوں پر تو وہ جو جانا چاہ رہے تھے وہ چلے گئے بی 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 پیغام بھیجا پردہ گرہ وہ تھا پیغام دیا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے ہیں حضرت امی سلمہ سے بی نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے کہ ہم ایسے جا رہے ہیں ہم نے سنایا کہ آپ راضی نہیں ہیں تو بی بی امی سلمہ کا بڑا تاریخی جملہ فرماتی ہیں تمہارے پاس علی سے زیادہ کوئی بہتر ہے تمہارے پاس علی سے زیادہ کوئی بہتر ہے تم جس کے خلاف لڑنے جا رہے ہو اگر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ ورنہ تم قیامت میں نبی کو کیا مو دکھاؤ گے کم باتیں نہیں ہیں بہت سے لوگ واپس ہو گئے ازواجہو امہاتوہم نبی کی زوجائیں امت کی اور مومنین کی ماں ہیں ان ماں کے بارے میں اب اللہ نبی دکھت چاہوں گا سورہ مبارکہ احضاب آیت نمبر بتیس مجلسی مجمع کوئی مجھے روک سکتا ہے کہ مولانا ترجمہ سیدھا کیجئے یہاں نسا کا لفظ ہے اور آپ نے ترجمہ کیا ہے زوجہ اس لیے کہ قرآن میں یا ازواجہ نبی بھی کہا گیا ہے نبی کی زوجہوں سے بھی بات ہوئی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آلیم میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مولانا کہا ہے ایک سلوات اور حدیہ کریں محمد و آلیم آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر سلوات اس سے اچھی سلوات آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم طالع علی محمد و آلیم توجہ کر رہے ہیں آپ علمی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں طالع علم ہوں اپنے کوئی علمی مقدار